لیکن محترمت ہی نہیں ماں پہ قائب تھی بھئی دیت ابھی خرابتی تو اور ایفیشنسی کی تو عادت ہے اسے اپنی جان اور صحیح کی پرواہ ہے نہیں اور دوسروں کے لئے خوار ہوتی رہتی اب ایسی بھی دیوی نہیں ہے تو آئی بیوی جس عورت کو اپنے بچوں کی اور شور کی پرواہ نہ ہو کسی اور کا کیا خیال کرے گی ڈاکٹر کے پاس گئی کیا تم لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا گھول کے پلا دیا اس نے آنکھوں دے کے سچائی چھٹلا رہے ہو ذرا سے اس کو برائی سننے کے روادار نہیں ہو تم لوگ بیوی ہے وہ میری امی اتنے عرصے کا ساتھ ہے بیوی ہے تو کیا مطلب ہے ہر گناہ ماں آف ہے اسے بتا نہیں خیر میں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی کیا مطلب مطلب یہ کہ وہ نہیں تھی تو کیا ہوا نے اس کی پھپی کو خوب سنائی کیا سنائی میں نے کہا آپ نے اپنے مفاد میں ککککو نوکری دلوائی ہے آپ لوگوں کو اس کو گھر کو جڑنے کا کوئی حساس نہیں ہے تمہارے اببہ اور شاہینہ بیٹھتے مجھے اشارہ کرتے رہے ہیں منا کرنے کے لئے لیکن میں نے بھی ایک نہ سنی وہ سنائی ہے بڑی بی کو آئینہ دکھا دیا امی آپ میرا گھر بر بات کرنا چھاتی ہے کیا مطلب کوئی کسی سے اس طرح بات کرتا ہے ادنان میں یہاں اپنے بچوں کے ہاتھوں زلی دوں بجائے اس کے کہ آپ میرا مسئلہ حل کریں آپ مزید الجھا رہی ہوں سے اچھا تو اب اس سب کی ذمہتاری تم مجھ پر ڈال رہے ہو تو اور کیا کرو میرا گھر تباہی کے دہانے پر پہنچا میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں کسی طرح اسے بچا لے اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتی تو کم از کم جلدی پر اور تیل تو نہ ڈال رہے تم تم اپنے بی بی کے لئے اپنے ماں کو زلیل کر رہے ہو ہاں بھائی میری زندگی میں تو بیٹے کا سکھ دیکھنا نصیب ہی نہیں ہے نا اب مجھے احساس ہو رہا ہے کھکی کے کمال کا جب وہ یہاں تھی تو تم سے اچھا بیٹا نہیں تھا دنیا میں اور اب وہ یہاں نہیں ہے مہرے ساتھ تو تم ہمارے لئے غیر ہو گئے ہو کیا باز بیٹا اچھا صلاح دیا تم نے اپنے ماں باپ کو شابہ شطور امی میں صرف یہ یہ ساری تمہاری لائیوی مسئبت بیوی تمہاری نا خوش ہے اور اب تم اپنی ماں کو بھی روڑا رہے ہو اری کس قسم کے انسان ہو تم اب وہ میرے بچے یہاں اپسٹ ہیں میں خود یہاں تو ٹھیک اپسٹ ہے وہ نہ تم شہر اچھے ہو نہ باپ اچھے ہو نہ بیٹے اچھے ہو